بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ہم یوٹیوب چینل میں خوش شام دید آج ہم ٹرافز کا بہت اچھا سا ڈیزائن بنا رہے ہیں ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں میں یہ سینٹر بیل کا استعمال کریں سینٹر بیل ایسا میں بہت پیاری تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو اگر کارٹ کے ہم سلائی میں دبائیں گے تو یہ اچھی نہیں لگے گی تو میں اس کو کارٹ لگا کے اس کے اوپر ہی لگاؤں گی تو جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی ٹراوسر پہ یا کوئی بھی لیس یا ڈزائننگ کریں گے تو اگر آپ اس کو فولڈ کریں گے تو سائٹ سے آپ بھی اوپر نیچے ہو جائے گی تھوڑا سا تو یہ دیکھیں میری جو سب سے نیچے کی پٹی ہے جو میں نے اس کو ڈبل لیا میں نے یہ سکس انچ کی لیے تو میں اس کو یہاں پہ ایک سائٹ پہ سلائی لگاؤں گی کیونکہ مجھے تو سنٹری بیل ہے وہ سلائی میں نہیں دوانی میں نے اوپر رکھ کے لگانی ہے اس لیے ابھی جو میرا نیچے کا ٹراوسر کا جو پانسہ ہے میں اس کو سائٹ پہ سلائی لگا رہی ہوں کیونکہ میں سائٹ پہ سلائی لگا کے پھر اس کو میں سیدھا کروں گی مجھے بیل اوپر رکھ کے لگانی ہے اس سے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے وہ بہت سفائی سے ہمارا جو ٹراوسر ہے وہ بہت سفائی سے بن جائے گا دیکھیں میں نے اس کے ایک سائٹ پہ سلائی لگا لیا آپ کسی بھی نوکدار چیز سے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں میں نے تو جلدی میں جو سیزر تھی میں نے اسی سے پکڑ کے اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ چوڑی پٹی تھی تو یہ آرام سے ہو جائے گی تو دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے اس کو سیدھا کر لیا اب میں نے اس کو پریس پکڑ لیا یہ ہماری ایک سیٹ سے ہماری بند ہے لیکن بغیر ہم نے اس کو گٹ لگا گے کل بھی دیں گے تو وہ مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اوپر ہم رکھ کے بیل لگائیں گے کیونکہ جو ہماری بیل کی کناری تھی وہ بھی بہت پیاری تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہم سلائی میں نہیں دباتے تو اس لئے میں نے اس کے اوپر رکھی سلائی لگا دی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی بیل ہو جس کی کناری بہت اچھی ہو تو آپ کو دل کرے کہ اس کو نہ سلائی میں دبایا جائے تو آپ اس کو اس طریقے سے آپ دامن پہ سلائی پہ ٹراؤزر پہ لگا سکتے ہیں اور جو دوسری سائٹ تھی ہماری ٹراؤزر کی نیچے سے تو ہم نے اس کو فولڈ کر کے سیدھا کر لیا ہے دوسری سائٹ پہ ہم اس کو ہلکا سا باریک بلکل فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے آپ اس کو باریک فولڈ کر لیں تاکہ دھاگے بھی نہیں نکلے ہمارے کپڑے کے اور بہت سفائی سے ہمارا ریزائن بن جائے اب ہم نے فولڈ کیا تو تقریبا آدھے سے پونے انچ کا جو ہمارا جو فرق ہے وہ ٹراؤزر میں آ جائے گا سائٹ پہ تو میں نے اس لئے تھوڑا سا اس کو لوز رکھا تھا پانچے کو تاکہ اگر ہمارا کم زیادہ ہو جائے تو ہماری جو فٹنگ کے ٹراؤزر کی وہ پوری آئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکر بلاس نہیں کریں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے تین انچ پہ دوبارہ سے ہم اس کی پٹی جو کٹ کریں گے یہاں سے جس پہ ہم نے بیل لگانی ہے چاہیں تو آپ اسے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیل کم جوڑی ہے تو آپ اس میں سے تین بٹی دے سکتے ہیں اور میں نے تین انچ پہ کٹنگ کیا اب اس کو دو انچ پہ کٹنگ کر لیں دیکھیں تین پہ میں نے اس کو کٹنگ کر دیا اب اس میں سے میں اس کو فولڈ کروں گی یہاں پہ اس طریقے سے میں نے کٹ جو دیا ہے اس کے اوپر میں نے ایسے بیل رکھ کے لگانی ہے اب بلکل باریک ہم اس کو فولڈ کریں گے تقریباً ہاف آف انچ جو ہماری فولڈ میں چلا جائے گا تو 2.5 ہمارا جب باقی بچے گا دوسری سائیڈ بھی میں اسی طریقے سے فولڈ کر رہی ہوں پہلے مومنٹ جو ہم سینٹر پہ لگاتے ہیں ہم کٹ لگا کے بس لائی لگائی اور اندر فولڈ کر دیا اب ہم نے اوپر رکھ کے لگانی تھی اس لئے ہم نے تھوڑا سا اس کو فولڈ کر لیا تھوڑا کام زیادہ ہو گیا لیکن بہت ہی سفائی سے ہمارا یہ ریزائن بنائے ایک جس ایک آئیڈیا تھا کہ آپ اگر آپ کے پاس بیل ایسی ہو جو بہت پیاری ہو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈراؤزر کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتے تو لائک اور سبسکرائب پلاس بھی کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ